السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں افخیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی نے وزیر آزم نرندر موڈی کی جانب سے ملک کے مسلمانوں کے خلاف کیے گئے انتہائی نفرت انگیز تفسرے کی سخت الفاظ بمزمت کی انہوں نے ٹویٹر ایکس پر جاری اپنے بیان میں تمام ہندوستانی شہریوں سے جمہوریت کے سب سے بڑے تیوہار لوگ سبا انتخابات دوہزار چوبیس میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ان کا اوٹ ملک کے جمہوری دھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے ہو انہوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے اپیل کی کہ وہ وزیر آزم کے نامناسب و متنازعہ تفسرے کا جواب ملک کی ترقی کیلئے بڑی تعداد میں اوٹ ڈال کر دیمیں مولانا سجاد نومانی نے بائیس اپریل کو راجستان میں دیے گئے وزیر آزم کے تفسرے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم موڈی کے ریمارس کی کسی انتہائی ناغوار تھی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نفرت انگیز تفسرے سے ہر ہندوستانی شرمندہ ہے مولانا نے کہا کہ موڈی کے بیان ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک کے وزیر آزم کے اہدے کے لیے اوٹر سے بلا تفریق مذہب ذات پات اور جنس مخلصان اپیل کی کہ وہ نفرت انگیز تفسروں کا مناسب جواب اپنے اوٹ کے ذریعے دیں اور یہ مضبوط پیغام دیں کہ ہندوستان محبت اور بھائیچارگی سے ترقی کرے گا نہ کی نفرت اور منافرت کے ذریعے انہوں نے وزیر آزم پر الزام آئیت کیا کہ وہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں کو بلی کا بکرہ بنا رہے ہیں مولانا سجاد نومانی نے کانگریس قیادت پر زور دیا کہ وہ اس طرح کی گھنونی چالوں سے چوکس لے گا کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ پور اعتماد کے ساتھ کھل کر یہ اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں سمیت تمام ہندوستان کے تمام طبقات اور برادریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کانگریس کو یہ اعلان بھی کرنا چاہیے کہ پارٹی ایس سی ایس ٹی او بی سی پسمندہ طبقات اور مسلمانوں کے بشمول تمام اقلیتوں کے جائز حقوق کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی تو دوستو یہ تھا مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی صاحب کا بیان کیونکہ پردھان منطیر ندنبودی نے مسلمانوں کے خلاف ایک بیان دیا تھا اسی کو لے کر کے اب مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی ہے اب آپ حضرات کا اس بیان کے متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے گا پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کیسے نئے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ